دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے خیال کی طاقت دوستو خیال جو ہے سب سے پہلے انسان کو خیال آتا ہے ذہن میں اس کے بعد انسان جو ہے نا عمل کرتا ہے قرآن پاک کے اندر ہے کہ خیال جو ہے دو طرح سے آتے ہیں نا دو سورسز کے ذریعے سے آتی ہیں قرآن پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ ایک ہے نفس امارہ جو کہ آپ کو برائی کی طرف راگب کرتا ہے برے خیالات لے آتا ہے نیگیٹیف سوچ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے اور دوسرا ہے نفس لواما جو آپ کو اچھی سوچ اچھی بات کی ترگیب دیتا ہے تو یہ دو سورسز ہیں ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا یا نفس کا یہ ہمارے اندر خیالات لاتے ہیں اور ہم پھر اس کے بعد خیال پر عمل کرتے ہیں دوستو اور ساتھیوں آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں گزرے ہیں تو ان کو سب سے پہلے خیال آیا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں خیال آیا ہے میں انجینئر بنوں خیال آیا ہے کہ میں سیاستدان بنوں خیال آیا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنوں یعنی کہ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے جو بڑے بڑے نام ہیں تو خیال سے جو ہے ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی ہے اور پھر انہوں نے جو ہے اپنا مشن اور مقصد پر جو ہے اسٹرگل کیے اسٹرگل کرنے کے بعد وہ جا کر بنے ہیں تو ماہرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے خیال آتا ہے اور پھر اسی کے تحت انسان جو ہے جا کر آگے پریکٹیکل میں وہ بن جاتا ہے یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں آپ کی خیال کی وجہ سے ہیں یعنی کہ جو آپ سوچتے ہیں جو خیال کرتے ہیں حقیقت میں آپ وہی ہیں یعنی کہ خیال سے ہی آپ کی زندگی بنتی ہے خیال سے ہی آپ کی شخصیت بنتی ہے تو یہ خیال جو ہے یہ بیسک اور بنیاد ہے جس طرح سے ایک بیج ہے جو ہم زمین میں ڈالتے ہیں جس سے ایک طرح درخت بنتا ہے تو اسی طرح خیال بیچ کی مانند ہے جو اپنے ذہن کے اندر ہم کاشت کرتے ہیں یا بوتیں ہیں جو رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی نشونما ہوتے ہیں جس طرح درخت کی تناور ہونے میں یا پھل پودے لگنے میں اس کو کئی مرلے سے ٹائم پیریٹ سے گزرنا پڑتا ہے اس کی نگے داشت کی جاتی ہے پھر جا کر وہ پھل دیتا ہے یا سایہ دیتا ہے یا بڑا ہوتا ہے تو ایک ٹائم پیریٹ سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اسی طرح سے بنیاد ہماری ہر کام کی خیال سے ہے خیال ہم سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے دوستو اور ساتھیوں اب جو ہے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس کے دو حصے ہیں ایک کانشیس مائنڈ ہے ایک سب کانشیس مائنڈ ہے ایک کو ہم شعور کہتے ہیں اور ایک کو لا شعور یا تحت شعور کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو بوڈی ہے تقریباً نائنٹی فائیک پرسنٹ جو ہے سب کانشیس مائنڈ کے کنٹرول میں ہے کانشیس مائنڈ جو ہے ہمارا فائیک پرسنٹ یا سیون پرسنٹ تک ہوتا ہے یعنی شعوری طور پر ہم جو کام کرتے ہیں مثال کے طور پر میں نے کہا میں یہ ریکارڈنگ کروا دوں شعوری طور پر میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں یا جو ہے میں کہتا ہوں اب میں یہاں جانا چاہتا ہوں یہ کام کرنا ہے ایک شعوری طور پر یعنی کہ آپ وہ کام کرتے ہیں یہ فائیک پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی جو لا شعور ہے سب کانشیس مائنڈ ہے تحت شعور اس کو کہتے ہیں زیادہ جو ہے نیک کنٹرول اس کے پاس ہے آپ دیکھیں اس کے اندر جیسے گصہ فیئر ہو گیا یا جو میسوسات ہیں یا فیلنگز ہیں وہ ساری سب کانشیس مائنڈ کے اندر ہوتی ہیں آپ اکثر آپ نے دیکھا ہو گا نا کہ جیسے کہ آپ سپوز گاڑی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو آپ گاڑی چلا رہے ہیں اگر آپ نے کوئی ریکارڈنگ چالو کر دی کوئی واہ سن رہے ہیں یا کوئی گانا یا کوئی کوالی یا کلام سن رہے ہیں آپ اس کے اندر اتنے کھو جاتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں چلتا اور آپ اپنے منزل پر گھر پر یا آفیس پہنچ جاتے ہیں اس کا مطلب کہ راستے کے اندر آپ نے گیر بھی چینج کی ہیں بریک بھی لگائیے آپ نے گاڑی تیز بھی چلائیے سلو بھی چلائیے ٹریفک کو بھی آپ نے کیا مطلب وہ جو کنٹرول تھا آٹو پائلیٹ کا جو ہے وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا اس کی اندر وہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور وہ اس نے سارا کنٹرول کر کے آپ کو پہنچا دیا ہے جبکہ کانشیس جو ہے نا اس وقت آپ کی جو توجہ تھی وہ آپ کی جو ہے نا اس گانے پر تھی یا اس ریکارڈنگ پہ تھی جو کوالی پہ تھی یا وائس پر تھی تو یہ ایک چھوٹی سی اس کی ایگزامپل ہے دوستو اور ساتھی اور بات بتانے کے مقصد یہ ہے کہ اب جو ہے ہم جو ہے اپنے جو سب کانشیس جو مائنڈ ہے اس کے اندر ہم اپنی ری پروگرامنگ کیسے کریں یعنی کہ اگر آپ نے کوئی گول حاصل کرنا ہو کوئی مقصد حاصل کرنا ہو ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کرنا ہوگا اب مزید میں آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے واضح کرتا چلوں دیکھیں ایک کام کام آپ کو ہی کرتے ہیں نا آپ کو جو ہے نا بھوریت محسوس ہوتی ہے آپ کہتے ہیں بڑا مشکول ہے مجھ سے نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ آپ جو ہے نا اس کو انیزی فیل کرتے ہیں اس کام کو نہ کرنے کے لیے اب یہ پتہ کیا ہے یہ جو ہے آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے نا آپ کو ساتھ نہیں دے رہا ہے اس کے وجہ سے آپ کو جو ہے نا اس میں پریشانی اور دکت آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ایک کام ہوتا ہے جو آپ خوشی خوشی کرتے ہیں بڑے شوک سے کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں لگن سے کرتے ہیں نا صحیح ہے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب کانشیس جو مائنڈ ہے آپ کا وہ آپ کے ساتھ الائن ہو گیا ہے کانشیس کے ساتھ الائن ہو گیا ہے یعنی کہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا اس کو اگری کر لیا اور وہ آپ کے ساتھ تاؤن کر رہا ہے آپ جو ہے نا کانشیس سب کانشیس دونوں کی توجہ اس کام پر فوکس ہو گئی ہے پھر وہ کام آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ ہم ہمارے ٹارگٹ کیا ہے ہم نے کیا چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا لا آف اٹریکشن کا جو قانون ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہر چیز ممکن ہے آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں ہر چیز کو آپ پا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنا گول ہے وہ مختص کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں وہ بات لانی ہوگی شروع شروع میں تو دائرے ڈائریکٹ تو آپ وہ نہیں کر سکیں گے آہستہ 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 جس طرح سے دیکھیں حدیث پاک بھی ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ آپ تھوڑا عمل کریں مگر کنٹینیو کریں اکثر لوگ ہوتے ہیں نا کہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے بہت زیادہ جو ہے نا اسٹرگل دکھاتے ہیں اور وہ چند دنوں کے بعد تھک جاتے ہیں ہار جاتے ہیں تو یہ جو ہے اسلام کا بھی طریقہ نہیں ہے اسلام کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ 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 اپنے ٹارگیٹ کے طرف بڑھیں گے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے گول جو ہے نا فکس کریں اسٹرپ بائی اسٹرپ جو ہے نا آپ چلیں گے دیکھیں ایک دم سے ایک دم سے تو ہم چھلانگ نہیں لگا سکتے ہم اسٹرپ بائی زینہ بائی زینہ ہم چڑھیں گے پھر جا کر ہم اپنے منزل کو مقصد کو محاصل کریں گے دیکھیں اللہ پاک نے بھی یہ کائنات بنائی وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹائم پیریڈ جیسے چھ دن کے اندر بنا دی تو اس طرح سے ہر ایک جو ہے نا ابھی اگر کوئی بھی امتیان ہو وہ بھی اس میں دیکھیں ایک سال لگتا ہے ہر کلاس کے دوسری کلاس میں جانے کے لیے ایک سال کا کوئی پروگرام دو سال کے ہیں اس طرح سے ٹائم پیریڈ ہر ایک چیز میں لگتا ہے تو انسان اصل میں جلد باز ہے وہ چاہتا ہے کہ فوراً ایک چیز ہو جائے فوراً نہیں ہوگی کدرت کا ایک قانون ہے اور دوسری جو مین جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خیال سے اب دیکھیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں خیال آیا کہ مسلمانوں کی اگر لگ ریاست ہونی چاہیے اس نے یہ خیال دیا پاکستان کا وجود بنا پاکستان قائم ہو گیا اسی طرح ہٹلر نے کہ ذہن میں خیال آیا تو اس نے تباہیاں بربادیاں شروع کر دی قتل و غارت گری شروع کر دی تو خیال جو ہے نا کسی بھی شخص کو سب سے پہلے کسی بھی کام کا خیال آتا ہے اس کے بعد جو ہے نا اچھا ہو چاہے برا ہو پھر وہ امپلیمنٹ کر جاتا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے جب ہمیں کوئی خیال آتا ہے تو ہمیں اس خیال کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ خیال اچھا ہے یا برا ہے اس پر عمل ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دوسری نمبر میں بات ہے جو ہمارا مقصد ہے جو ہمارا گول ہے اس گول کا خیال جو ہے نا ہم نے خود رکھنا ہوگا اپنے مائنڈ میں اپنے سب کانشیل مائنڈ میں ہم نے اس کو ری پروگرام کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں دوستو اور ساتھیوں یہ تھا مختصر جو ہے نا خیال کے بارے میں تو یہ خیال جو ہے نا بیسک ہے پھر حدیث کی جو گمان کی جو حدیث ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی اللہ تبارک و تعالی کا بھی یہی ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں تم جس طرح سے میرے ساتھ گمان کروگے میں تمہارے ساتھ اسی طرح سے معاملہ پیش کروں گا تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھا خیال اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے اور اپنے مقصد اور مشن میں مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے اسٹیپ آئے اسٹیپ آگے بڑھتا رہنا چاہیے مایوس نہیں ہونا ہے امید کو نہیں چھوڑنا ہے ہم نے اور اس کے لئے جھدو جھد ہم نے کرتے رہنا ہے اور ہم نے اپنے سب کانشیز مائنڈ میں ری پروگرام کر کے اپنا ٹارگیٹ اس میں رکھنا ہے تاکہ ہم مستقبل میں اس کو آسل کر سکیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ تینکی و السلام